دیو فرینڈز میں ہوت دستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کی جو ہاتھوں کی لکی رہے ہیں اس میں اچانک انگود کے سائن کس طرح کے پائی جاتے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں بڑی فکر لگی رہتی ہے کہ بطرین ایرے زندگی تھوڑی ہے زیادہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے سائن ضرور ہوتے ہیں جن سے نہ انسان کی موت کے بارے میں تھوڑا بہت اشارہ ملتے ہیں کہ یہاں جا کے اس کی زندگی کا اینڈ ہو سکتے ہیں تو وڈیو بہت امپورٹنٹ ہے وڈیو کو شروع سے دیکھے آخر تاکہ آپ دیکھیں یہ آپ کی لائف لائن ہے یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے اور یہ آپ کا خطے سید ہے یہ آپ کی میرک لائن ہے یاد رکھیں انسان کی تو ڈیتھ ہوتی ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے ہمیں نا لائف لائن کو سب سے پہلے ہم ریڈ کرتے ہیں اگر لائف لائن کہیں پہ بھی بریک ہو جائے ایسے اور یہاں پہ ہمیں کوئی گوارڈین انجل لائن نہیں ملے یہ زندگی کی فاضد کرنے میں لائن ہوتی ہے یہ لائن نہیں ہے اگر یہ لائن نہ ہو لیکن یہاں پہ زندگی کی لائن بہت چھوٹی ہو اور یہاں پہ اتنا بڑا گیپ ہو اور اسی طرح قسمت کی لائن پہ بھی اس طرح کے کٹ سا رہے ہیں دل کی لائن پہ جزیرہ ہو اور یہ زندگی کی لائن ادر سے ٹوٹی ہو تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتے ہیں زندگی کی لائن کا اس طرح سے زندگی دار ہوگے جلنا یہ بھی بہت کمزور صحت کی علامت ہوتا ہے ایسا انسان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بھی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی اسی طرح اگر یہ خط سید بھی اس طرح ہو تو یہ بھی کوئی اچھا سا آئین نہیں ہوتا یہ بھی انتہائی خراب سید کی علامت ہوتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا وہ سید یا زندگی کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے اسی طرح بعض دفعہ یہ زندگی کی لائن چل رہی ہے یہاں پہ کوئی بہت بڑا جزیرہ بننا ہوئے ہیں اور پھر اس طرح کوئی بہت بڑا کٹ بھی ہے یہ جو بڑا جزیرہ بنتا ہے اس جگہ پہ جزیرہ آجائے یا ہارٹ لائن پہ اس جگہ پہ جزیرہ آجائے تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہوتا ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ سائن دیتا ہے کہ انسان کی زندگی کو خطر ہے اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے ہاتھ کی جو سب لائنز ہیں ٹھیک ہوتی ہیں ہر چیز بلکل آپ کو بلکل اوکے نظر آ رہی ہوتی ہے یہ آپ کی زندگی کی لکیر بلکل کلیر ہے یہ دماغ کی لکیر بھی سہی ہے دل کی لکیر بھی سہی ہے یہ ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے یہاں پر کوئی کٹ ہوگا بہت بڑے بڑے کٹ ہوں گے اور یہاں پر دل کی لائن بہت گڑی ہو جائے گی اگر یہاں دل کی لائن اس طرح گھڑی ہو جائے اور اس طرح اس پر کٹ ہوں تو یہ بھی میں نے ڈیتھ کا ایک بہت بڑا سائن دیکھا ہاتھوں میں عام طور پر تو اس کو نظر انتاز نہ کریں اگر یہاں پہ دل کی لائن میں بہت زیادہ یہاں پہ چوڑی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو یہ لازمی طور پہ دل کی خرابی کو ظاہر کرتے کہ دل خراب ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتے کوئی نہ کوئی اس کو فیزیکلی دل کو کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہے اسی طرح اگر لائف لائن ٹوٹی ہو ٹوٹ جائے یا اس طرح کا اس کے اندر جزیرہ آ جائے تو یہ بھی کوئی اچھا سائن سمجھا جاتا ہے اسی طرح اگر دل یہ دماغ کی لکیر ہے یہاں بھی اس کے پر جزیرہ آ گیا ہے یا اس طرح کا کٹ آ گیا ہے تو یہ بھی سر پر چوٹ لگنی اور سر پر اچانک چوٹ لگنی کی وجہ سے ڈیتھ کی علامت ہوتا اگر اتنا بڑا جزیرہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو بعض دفعہ نا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے ہیں یہاں بھی چھوٹا سا دائرہ پایا جاتے ہیں تو یہ بھی اچانک ڈیتھ کی علامت ہوتا ہے یہاں بھی چھوٹا سا ایسی دائرہ پایا جائے گا جزیرہ ٹائم تو یہ اگر آپ کو دل کی لائن پر ملتے ہیں ایسے چھوٹا سا دائرہ دماغ کی لکیر اگر دماغ کی لکیر پر ملے گا تو یہ سر پر چھوٹ لگنے کی علامت ہوگا کوئی اس طرح کا کٹ ہے اور اگر دل کی لکیر پر اس طرح کا دائرہ ملتا ہے یا بڑا جزیرہ ملتا ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کی بہت بڑی علامت ہے اور زندگی کی اگر لائن پر پایا جائے تو یہ بھی کسی شدید حاثے کی علامت ہوتا ہے تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں آل پر کلک کریں گے تو آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوڈیفکیشن فوراں آپ کے پاس پہنچے گا باقی میں فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے یہ میں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہوئے یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے تو انشاءاللہ میں بہت مناسب پیس لیتا ہوں اور میں آپ کا ہاتھ ریڈ کر دوں گا انشاءاللہ تو فرینڈز اللہ ترہا آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی فاظت میں رکھیں آمین اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ